اسلام علیکم کیسے آپ لوگوں میں جب سب خیرے سنگے سب ٹک ٹاک ہوں گے اچھا میں یہاں پر تھوڑی سی آپ لوگوں کو وائس ریکارڈنگ سنانا چاہوں گی جو کس سپیشلس سابرہ کے لیے آئی ہے اور بڑی دور سے آئی ہے انڈیا سے آئی ہے تو پلیز آپ لوگ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ یہ سابرہ تک پہن سکے تو چلیں ہی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں مجھے راکیہ اسلام علیکم میں ایک بات بول رہی تم میری ریکارڈنگ واپر چلاو یوٹیوب پہ میں کچھ بولنا چاہ رہی سابرہ لانتی عورت کے اوپر شرم نہیں آ رہی اس سے بچوں کو چھوڑ کے ایک عورت پورا برباد کر رہی اتنا اچھا ہے اسلام آباد پاکستان ہم ہندوستان میں رہ کے شان سے فخر سے بولتے بیٹا یہ چیزہ کہ ہمارا پاکستان زندہ بات بول کے ایسے آورتہ رہنے سے کیا عزت رکھ رہی ہے عورت عورتوں کی کوئی عزت نہیں رکھ رہی اس کا دیکھ کے پورے لوگاں ایسے ہی کر رہے بیٹا بات لمبی ہے بات یہ ہے کہ میرے بچے بھی چار ہیں میرے شوہر کا انتخال ہو گیا میری چھوٹی بچی جو ہے نا نو مہینے کی تھی آنٹ یا نو مہینے کی تھی میرے شوہر کا انتخال ہوا میرے لئے بھی رشتہ ہے میں ایسا نہیں کری وہ ایک مسلمان عورت ہے ذرا دیکھو نماز پڑھ کے آئے بولتے آزاں کی ٹیم پہ ویڈیو بناتے اس کو پہلے ہم لوگاں فالو کرے تھے وہ عورت غریب ہے چلو بچوں کا خیال دکھ رہی شوہر ایسا آئے گھرگار ایسا آئے بول کے صابرہ کو ہم لوگاں فالو کرے تھے یوٹیوب پہ بعد میں تم لوگاں ملے ہم لوگوں کو مگر جب ہم لوگاں دو تین دن کے بعد دیکھے کہ عورت شادی کر لی اس سے پہلے شوہر کے ساتھ چھوڑیاں پہن رہی تھی بیٹھ کے تھی اس میں بھی میں کمنٹ کری اس کے دنیا بھلا کے کمنٹ کری کہ اللہ خوش رکھے آباد رکھے شوہر کے ساتھ نیک زندگی گزارے ایسے صبح بولنے کے بعد تیسرے دن کیسا تلاخ ہوتی بیٹا ہر چیز کی عدت ہوتی تلاخ لینے کے بعد بھی عدت ہوتی پھر مجھے یہ بات بولو کہ وہاں پہ کوئی ایکشن لینے والے نہیں ہیں ان لوگوں کے اوپر کوئی ان لوگوں کے اوپر انگلے اٹھانے والے سوال اٹھانے والے نہیں ہیں ہم لوگاں اگر سے یہاں پہ ہائیدر آباد میں ایسا ہوتا نا بیٹا تو بہت کچھ ہو چکا ہوتا یہاں پہ بڑے بڑے نیوزوں میں پیپروں میں سب میں چھپ چکی ہوتی یہ بات پھر وہاں کے لوگوں میں کیا شرم نہیں ہے کیا سب لوگ ملو نا وہاں پہ سب کرو نا یہ سب باتا بیٹا میں ایک اچھ بات بولی دے سابرہ کو تم بھی میری بچی کے جیسے ہے وہ میں بھی بولتی ہے مگر مسلمان کی حیثیت سے اتنا تو شرم آنی چاہیے کہ اپنے شوہر گھردار بیوی بچوں کو لے کے رہنے کا عورت کی اتنی بڑی عزت تھی میری نظر میں کہ یہ بہت اچھی عورت ہے مگر اتنا گیرا ہوا کام کرتی بول کے میں کو معلوم نہیں تھا سابرہ میری ایک بات سن میں تجھے ڈیٹی بول کے باپ کر دی تھی تیرے پورے ویڈیو کو میں لائک کر دی تھی پہلے اٹھے تیرے ویڈیو کا انتظار کر دی تھی اب چھوکنا بھی گوارہ نہیں کر رہی میں تیرے ویڈیو کہاں ہے نہیں مالو تیرے کو انسابسکرائب کر دی میں بیٹا شرم کر تیرے کو بیٹا بولتے ہوئے مجھے کوئی شرمن دی آ رہی کہ خدا تیرے جیسی اولاد کسی دوسروں ان کو بھی نصیب نہ کریں نہ تو ماں کی ہوئی نہ اپنے باپ کی ہوئی نہ بھائی بھاوچ کی ہوئی نہ تو تو اپنے شوہر اور بچوں کی ہوئی بس یہ ایک بات یاد رکھ لے تو تو جو نام احروم کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے لانتی عورت ہے تو خدم خدم پر فرشتے تیرے اوپر لانت بھیج رہے ہیں جو عورت ناپاک ہوتی ہے اس کو تو فرشتے نئے نہا کے بھی اگر گھر میں پھرتی ہے عورت تو فرشتے لانت بھیجتے ہیں تو سوچ تو اگر نکاح کے ایک نام احروم کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے میری لانت ہو تجھ پہ اللہ کی لانت ہو تجھ پہ لوگوں کے نام پہ پیسے بٹوڑتے ہیں بھی کلنسیب ہو نہیں ہو رہی تم لوگوں کو کتنے لوگوں کو لوٹ ہوگے تم ایسا کتنے لوگوں کا گھر بر بات کروگی تم یہ بتا مجھے میں ابھی بھی جا کے اس کو کمنٹ کر رہی ڈیلیٹ کر دی رہی میرے کمنٹ آ میں بہت سنا رہی اس کو ڈیلیٹ کر دی رہی ہمت ہے تو جواب دینا جب پہلے جیسا میں کوئی جواب دیتی تھی شکریہ بولتے تھے وہ بولتے تھے اب میں اسی جواب دینا میں کو اگر تیرے دل میں چوب نہیں ہے تو میں کوئی جواب ہونا سابیرا تیر سے تیرے جیسی عورت کی وجہ سے دوسرے عورتوں گھروں سے بھاگ رہے شوہروں کے ساتھ تلاق لے رہے کھیل سمجھ لیے تلاق لینا کتا بڑا گناہ ہیں نینے بیٹا رافیہ میری بات کا غلط مطلب مدلو میں نہیں چاہ رہی کہ کوئی بھی لڑکی دیکھ بیٹا ایسے لوگوں کی وجہ سے دوسرے لوگ رہا سے بھٹک رہے ہیں قرآن شریف کس کو پڑھو بول نماز پڑھ کے آتی بولتی نا بیٹا انہیں اس کے ساتھ تو ماشاءاللہ پردے کی پابند ہے سامنے نہیں آتی اس کے ساتھ اسلام جاننے والی ہے وہاں پیٹ کر کے بیٹھتی ہے اس کے ساتھ تو اس کے ساتھ کو بچوں کو عرب بھی پڑھاتی ہے نا یہ بول اس کے ساتھ کو کہ سورہ نور کی تفسیر سنا دو بولو سابرہ کو پڑھ کے سنا دو کنا بولنا کہ سورہ نور میں کیا ہے عورت کے واسطے کیا کیا پابندی ہے یا تک کہ سر کا بال لے کے پاؤں کی جو پائل کی جھنکار ہوتی ہے وہ بھی سنا نامحروم کے لیے حرام ہے پھر اس کو ایسی کیسی چھوٹ دے دیئے تھے کہاں گئی تو وہاں وہ اس کے ساتھ جعوت کے ساتھ پھر رہی تھی غلط ہے نا بیٹا تاریخہ سو بیسے نہیں ہوتے بٹا مجھے معلوم ہے تم لوگ بھی بناتے اور ایک بچی بھی بناتی ویڈیو اس میں تم لوگا تو کبھی دکھے نہیں ہم آکو تم لوگا پڑھ دے کے بھی پابند ہو میں کو تو دکھ رہا ہے بیٹا سچی بات بولنے میں کیا حرج ہے تم نے وہاں کو اس کے واسطے میں بولتی میری بچی کو کہ دیکھ تیرے صحیحوں کو بھی بول دے بیٹا ایسا صحیح بولنے والوں کے ساتھ رہنے کے لیے ایسا صحیح بولنے والے اللہ کے نزدیک بھی پسند ہوتے ہیں بیٹا اللہ تمہا کو خوب ترخی دے ایسا صحیح کا سامنا کرو میری دل سے دعا ہے بیٹا اور یہ ایک چینل نہیں بیٹا تم کتے بھی چینل آباناو ہم تمہارے ہم لوگ ساتھ میں ہیں بتاو رہے مسلمان سچ کا ساتھ دینے پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم لوگ ہیں تمہارے ساتھ میں بیٹا بیٹا نام کے ساتھ بھی چلا جو پروا نہیں ہے میں ڈر پی نہیں ہوں ان لوگوں سے ایک بات بولنے سے میں پیچھے نہیں ہٹتی میرے نام کے ساتھ چلاؤ سابرہ میں کوئی اچھے چاری سے اسے جانتی بیٹا بیٹا تم گھبراؤں مت تم حق اور سچی بات بولتے ہو میری بچے کو میں بولتی ہی گئے اگر رافیہ کوئی نہ یہ میسیج کر دے کہ آپ سچ کے ساتھ ہو آپ پی بول بیٹا اسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو صحیح کا ساتھ دیتے ہیں بیٹا انشاءاللہ ہم لوگوں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہو تم سچ کے ساتھ ہو اور حقے ہو تو یہ وائس میسیج آپ نے سن لیے ہیں تو میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ سابرہ اگر آپ کے اندر اخلاقی جورت ہے تو آپ کو ان کے میسیجز کا جواب ضرور دینا چاہیے اور امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انشاءاللہ اور اگر آپ کو ملکاتو کی تب تکیلی لائفیز